اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سو آج ہم نی بوش آئی جی سی کا ایلیمٹ 3.9 پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے امرجنسی پروسیجرز اینڈ فاسٹ ایٹ گروپ ایکسرسائز ویٹ امرجنسیز کوڈ اکر ادر دن فائر فائر کے علاوہ اور کون کون سی امرجنسیز ہو سکتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں سو اس قویسٹن کا آنسر نیکس سلائیڈ میں ہے دی نیڈ فار امرجنسی پروسیجرز کہ ہمیں امرجنسی پروسیجرز کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے بکاس ڈسپائیڈ آل دی پریکاشنز یو ٹیک تھنگز کین سٹیل گو رانگ کہ جتنی مرضی ہم پریکاشنز لینے اتیاطی تدابیر لینے چیزیں پھر بھی غلط ہو سکتی ہیں یا جتنی مرضی ہم سیفٹی لے لیں حادثہ پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم رسک کو زیرو نہیں کر سکتے تھوڑی بہت رسک ایگزسٹ کرتی ہے سو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو کس طرح ہم نے ٹائم لیڈ ڈیل کرنا ہے اس کے لئے ہم امرجنسی پروسیجر ڈویلپ کرتے ہیں سو فائر کے علاوہ اور کون کون سی امرجنسیز ہو سکتی ہیں جو پہلی سلائٹ تھی اس میں وہ قویسٹن تھا اس کا یہ آنسر ہے فائر کے علاوہ اور کون کون سی امرجنسیز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فائر امرجنسی ہے پھر بوم تھریٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن میں پھر سپلیج آف ہیز ڈیس کیمیکل کوئی ہیز ڈیس کیمیکل کی سپلیج ہو سکتی ہے پھر ریلیز آف ٹاکسک گیس کوئی ٹاکسک گیس اٹلیز ہو سکتی ہے جس طرح کی امونیاں ہمارے پاس ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہے یا ایٹروجن سلفائیڈ کی لیکیج ہو سکتی ہے پھر سویر ویدر کنڈیشن کی امرجنسی ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس ہے ملٹیپل کیجویلٹی ایکسیڈنٹ کوئی ایسا آدسہ ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ آموات ہو جائیں پھر ٹیراریسٹ کو دیشتگرد کسی بھی ارگنیزیشن میں انٹر ہو سکتا ہے یا یہ سکولٹی انسیڈنٹ میں آئے گا سو یہ فائر کے علاوہ مختلف امرجنسیز ہیں جو کسی بھی ارگنیزیشن میں ہو سکتی ہیں پھر ہمارے پاس ہے امرجنسی پروسیجر ارینجمنٹس کہ ہمیں کیا کے چیزیں ارینج کرنی پڑیں گی امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے سو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دی فورسی ایبل امرجنسیز فورسی ایبل کہتے ہیں متوقع جو متوقع ارگنیزیشن میں امرجنسیز ہو سکتی ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جس طرح کے فائر کی امرجنسی ہو سکتی ہے یا کوئی ٹاکسک گیس ارلیز ہو سکتی ہے جس طرح کے ہیٹروین سلفائیڈ کی امرجنسی ہو سکتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کی امرجنسی ہو سکتی ہے امونیا گیس کی امرجنسی ہو سکتی ہے سو جو مختلف امرجنسی ہو سکتی ہیں ارگنائزیشن میں سب سے پہلے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے پھر ہمارے پاس ہے پروسیجرز فار ریزنگ دی الارم ہم نے پروسیجر ارینجمنٹ کرنے ہوں گے کہ اگر ارگنائزیشن میں اگر فائر لگ جاتی ہے یا کوئی اور امرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم نے الارم کو کس طرح ریز کرنا ہے پھر پروسیجرز ٹو بی فالڈ کہ کس کیس میں کون سا پروسیجر فالو کیا جائے گا جس طرح کہ اگر فائر لگے گی تو اس کے لیے ایک الگ سے امرجنسی پروسیجر ہوگا اگر ہائیٹروجن سلفائیڈ کی لیکیج ہوگی ہے اس کے لیے لگ امرجنسی پروسیجر ہوگا سو وہ ہم نے امرجنسی پروسیجر ارینج کرنے ہیں اور لوگوں کو بتانے ہیں کہ آپ نے فائر کی کیس میں کون سا فالو کرنا ہے اور ہائیٹروجن سلفائیڈ کی لیکیج کی کیس میں کون سا اپنے امرجنسی پروسیجر فالو کرنا ہے پھر ہم نے سیو ٹیبل امرجنسی ایکوپمنٹ پروائیڈ کرنے ہیں امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ہم نے ریسپانسیبل سٹاف کو نومینیٹ کرنا ہے اگر فائر کی امرجنسی ہوگی تو ریسپانسیبل سٹاف یہ ہوگا اگر آئے ٹوینسل فائیڈ کے امرجنسی ہو جائے اس کیس میں ریسپانسیبل سٹاف کون ہوگا وہ ہم نے ارینج کرنا ہے پھر ہمارے پاس ہے dealing with the media کیونکہ کوئی بھی emergency ہو جائے میڈیا والے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں سو میڈیا کو کس طرح deal کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں arrange کرنی ہوں گی پھر contacting emergency services emergency services کو contact کرنے کے لیے ہم نے چیزیں arrange کرنی ہوں گی پھر organization کو emergency کو deal کرنے کے لیے اور کون کون سی چیزیں arrange کرنا ہوں گی سب سے پہلے communication equipment arrange کرنا ہوں گے جس طرح کی موبائل فونز یا لینڈ لائن وغیرہ پھر contact details arrange کرنا ہوں گی جس طرح کی national numbers ہوتے ہیں rescue 1122 والے یا police کی extension ہوتی ہے 15 اور local numbers arrange کرنا ہوں گے organization کے اندر جو responsible staff ہوگا emergency کو deal کرنے کے لیے ان کے numbers وغیرہ ہم نے provide کرنے ہیں پھر responsible individual جو ہوگا emergency کو deal کرنے کے لیے اس کی ساری information ہم نے arrange کرنی ہے پھر مارے پاس ہے training and testing additional training for nominated individual on their roles in the emergency safe handling of any equipment جو بندہ ذمہ دار ہوگا emergency کو deal کرنے کے لیے جو بندہ ہم نومینیٹ کریں گے organization کے اندر اس کو ہم نے training دینی ہے کہ اس کے roles and responsibilities کیا ہوں گی اگر کوئی بھی emergency ہو جائے اس پہ ہم نے اس کو training دینی ہے اور safely equipment کو کس طرح handle کرنا ہے emergency میں اس پہ ہم نے اس کو training دینی ہے پھر مارے پاس ہے emergency procedures should be practiced through drills and exercise جو emergency procedures ہم develop کریں گے ان کی ہم نے practice کروانی ہے drills اور exercises کے through جس طرح کہ کسی ایک جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے assembly area میں وہاں پہ لکڑیوں کو آگ لگا کے ہم نے لوگوں کو properly training دینی ہے اگر fire کی emergency حقیقت میں ہو جائے تو آپ نے fire emergency کس طرح deal کرنی ہے fire extinguisher کو کس طرح آپ نے operate کرنا ہے یا fire کو کس طرح extinguish کرنا ہے اس پہ ہم نے ان کو proper training دینی ہے drills and exercises کے through first aid requirements requires appropriate first aid provision جب بھی ہم نے اپنی organization میں first aid provide کرنی ہے تو تین چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے facilities پھر ہے equipment پھر ہے personal facilities جہاں پہ ہم نے first aid facility provide کرنی ہے سہولت provide کرنی ہے وہ والی location ہم نے design کرنی ہے یا وہ والا area ہم نے design کرنا ہے an appropriate location where first aid treatment can be given پھر ہمارے پاس ہے equipment suitably stocked first aid kits and other equipment ہم نے first aid دینے کے لیے مختلف equipment provide کرنی ہے جس طرح کہ first aid kits وغیرہ ہوگی یا other equipment first aid دینے کے لیے وہ ہم نے properly provide کرنی ہے پھر personal train stop trained staff ہونا چاہیے جو first aid provide کرے گا پھر ہمارے پاس ہے first aid facilities and equipment first aid facilities centrally located accessible by emergency services means کے جس area میں ہم نے first aid provide کرنی ہے وہ centrally located ہونا چاہیے means کے وہاں پہ emergency services جو ہیں وہ easily وہاں پہ جا سکے جس طرح کے ambulance وغیرہ ہے وہ easily وہاں پہ جا سکے so area should be centrally located اگر centrally located نہیں ہوگا تو وہاں پہ emergency services easily نہیں جا سکیں گی پھر area جو ہے ہمارا clean ہونا چاہیے بالکل وغیرہ پروائیڈ کرنی ہے clinical waste وغیرہ پروائیڈ کرنی ہے پھر ہمارے پاس first aid کے لیے equipment کون کون سے ہونے چاہیے سب سے پہلے ہمارے پاس first aid kit ہونے چاہیے پھر آئیو wash stations ہونے چاہیے پھر emergency showers ہونے چاہیے پھر blankets ہونے چاہیے blankets mean کمبل وغیرہ ہونے چاہیے پھر supplants ہونے چاہیے supplants کہتے ہیں جس طرح کہ ہماری ڈی ٹوٹ جائے ڈاکٹر اوپر کوئی material لگا دیتے ہیں جنہیں ہم supplants کہتے ہیں تاکہ ہماری ایک جگہ پہ fix رہے سو ہمارے پاس supplants ہونے چاہیے پھر resuscitation equipment ہونے چاہیے resuscitation means بہال کرنا جس طرح کہ ہمارا سانس رک گیا سانس کو بہال کرنے کے لئے جو مختلف equipment ہونے چاہیے یا اور چیز رک گئی ہے اس کو بہال کرنے کے لئے ہمارے پاس مختلف equipment ہونے چاہیے پھر ہمارے پاس stretchers ہونے چاہیے wheel chairs ہونے چاہیے اور other equipment injured person alive until professional medical assistance arrives جو ہم first aid دیتے ہیں ابتدائی طور پر طبیعی عمداد دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ workplace پر injured ہو گیا ہے اس کو زندہ رکھنا جب تک ہمیں professional medical assistance نہ مل جائے یا جب تک professional medical team موقع پہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک جو injured employee ہے اس کو زندہ رکھنا پھر ہمارے پاس ہیں three piece جو ہم first aid دیتے ہیں اس کا main مقصد کیا ہے آپ کے ذین میں three piece ہونے چاہیے سب سے پہلے ہم first aid preserve life ہم زندگی کو بچاتے ہیں پھر prevent ڈیٹورییشن جو بندہ زخمی ہو گیا ہے اس کی آلت کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں ڈیٹوریشن میل خراب ہونا یا بگاڑ پیدا ہونا جو بندہ injured ہو گیا اس کی آلت کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ریکووری کو پر موٹ کرتے ہیں جو بندہ injured ہے اس کی آلت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں through first aid and to treat minor elements that require no further medical help and first aid through ہم جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں جن کو اور medical help کی ضرورت نہیں ہوتی so یہ first aid دینے کا main مقصد ہوتا ہے group exercise discuss the issues that you would need to consider to decide the level of first aid cover in your workplace کہ وہ issue discuss کریں جو آپ consider کرنے ہیں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ first aid کس level کی ہو ہماری workplace پہ زیادہ first aid ہمیں provide کرنی ہے ہم nے first aid کم next slide میں ہے سب سے پہلے جو بندہ first aid provide کرے گا اس کے پاس proper training ہونے چاہیے جو بھی company بندہ appoint کرے first aid کے لیے وہ properly trained ہونا چاہیے competent ہونا چاہیے پھر جو پچھلی سلائیڈ تھی اس میں جو question تھا اس کا یہ answer ہے کہ ہم نے کون کون سے issues consider کرنے ہے جب بھی ہم نے first aid provide کرنی ہے سب سے پہلے the general risk level of the workplace ہمیں اپنی workplace کے risk level کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہم consider کرنا ہے اگر ماری workplace پہ risk زیادہ ہوگی تو وہاں پہ حادثہ زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے لحاظ سے ہم نے workplace پہ first aid provide کرنی ہے پھر accident history ہم دیکھیں گے اگر ماری workplace پہ accident history جو ہے وہاں پہ حادثہ زیادہ ہوئے ہیں تو پھر ہمیں first aid بھی زیادہ provide کرنی پڑے گی پھر ہم vulnerable person دیکھنے ہے کہ ہماری workplace پہ vulnerable persons کتنے ہیں پھر number of workers ہم نے دیکھنے ہے جب بھی first aid design کرنی ہے پھر work pattern دیکھنا ہے ہم نے اپنی organization میں اور shift system دیکھنا ہے پھر ہم نے workplace location دیکھنی ہے پھر ہم نے size دیکھنا and separate of the workplace کہ ہماری workplace کتنی پھیلی ہوئی ہے اور size کتنا ہے سو یہ ساری issues ہم نے consider کرنے ہے جب بھی ہم نے first aid اپنی workplace پہ provide کرنی ہے تو یہ سارے وہ factors ہیں group exercise what factors would you consider when selecting individuals to be first aid er کہ کسی individual کو کسی بندے کو آپ as a first aid اپنی organization میں select کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون کون سے factor consider کریں گے اس کو select کرنے سے پہلے سو اس question کا answer next slide میں ہے سو selecting staff to be first aid ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وہ reliable ہونا چاہیے قابل بروسہ ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے پر سکون ہونا چاہیے اور اس کے communication skills اچھے ہونے چاہیے پھر aware of own limitations and of the training اس کو اپنی limitations کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی training کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پھر ability to absorb new knowledge and learn اس کے اندر ability ہونی چاہیے کہ وہ new knowledge کو absorb کر سکے اور سیکھ سکے پھر ability to cope with stressful situation cope mean handle deal کر اگر کوئی organization میں stressful situation بن جاتی ہے تو اس کو easily deal کر سکے handle کر سکے یہ اس کے اندر ability ہونی چاہیے پھر able to accept responsibility اپنی ذمہ داری جو قبول کرے اس کابل ہونا چاہیے پھر physically fit enough physically fit enough ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہونا چاہیے جسمانی طور پہ پھر consideration of need for first aider considering gender اس کام gender consider کریں گے ethnicity نسل consider کریں and religious convictions must be acquired سو یہ ساری چیزیں ہم consider کریں گے پھر must be able to be released from normal duties to attend an incident کچھ organization میں جو ہم نے as a safety officer بندہ select کی ہے وہ as a first aider کام کر رہا ہوتا ہے سو اس کے اندر یہ ability ہونی چاہیے کہ وہ normal duty کو چھوڑ کے اگر as a officer بھی کام کر رہا ہے as a first aider بھی کام کر رہا ہے تو اپنی normal duty کو چھوڑ کے incident کو attend کر سکے سو یہ سارے factor آپ نے consider کرنے ہے جب بھی individual کو آپ select کرنا ہے سو یہاں پہ ہمارا element 3 بھی complete ہو گیا ہے اور ہمارا lecture بھی complete ہو گیا ہے یہ element 3 کی summary ہے سو کسی بھی point اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں so kindly friends subscribe my youtube channel and press the bell icon تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ تی رہے thank you